انہوں نے جتنا ظلم کیا مسلک پر اور وار کیا صحابہ پر چند سوالوں کا جواب دے دوگے ہم بھی اپنی انگلیاں کٹوا کر رکھ دیں گے عرفان شاہ صاحب نے جو لفظ خطا بولا اس کا کیا حکم ہے جو سیدہ پاک کی در زم کی نسبت کی اس پر شریف حکم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مناظرہ لودران کی حوالہ سے آپ سب نے سارے حالات کو اچھی طرح دیکھ لیا اور تکفیری ٹولے کی بار بار واردات کو بھی اچھی طرح بام گئے کہ یہ بچارے کسی مقام پر بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہیں ادھر سے بھی باگ گئے ورپال چٹھا سے ان کا مفتی مسجد چھوڑ کر باگ گیا ادھر سے بھی باگ گئے جب بھی ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں یہ آگے بھاگتے نظر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود شاہ صاحب نے اپنے دونوں سربالوں کو بڑی اچھی طرح تیار کیا اور بڑی شعباش دی ان کو باگنے پر ایک کو چودہ سالہ خطابت چھوڑ کر باگنے پر مبارک بات دے دی اور دوسرے کو کمادوں میں چھپ جانے پر شعباش دے دی اچھی بات ہے وہ جو سربالے بن چکے ہیں وہ پگڑی ہیں ان کے بچوں کے یا ان کے پوتوں کے کسی کے کام آ جائیں گی ویسے بھی ان کے نقشے بھی سربالوں والے ہی تھے بہرحال بات جاری رہے گی اور ان کا تعاقب ہم چھوڑیں گے نہیں اپنی بات کو حتمی نتیجے تک مہچائیں گے انہوں نے جتنا ظلم کیا مسلک پر آر بنایا سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو اور وار کیے صحابہ پر تو انہوں نے وہی انداز اختیار کیا ہر جگہ سے بھاگنے کا ہر میدان سے چھپ جانے کا جو حضور تائیدارِ گولڑا کے سامنے مرزا کا دیانی کرتا تھا باتیں تو کر لیتا تھا لیکن سامنے آنے کی جرت نہیں تھی اور ہم اللہ کے فضل سے میدان میں رہے اور کسی مقام پر بھی ہم چھپے نہیں ہم بھاگے نہیں عقیدہ اہلِ سنت کی تحفظ کے لیے ہم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کے گھڑ کے اندر بیٹھ کر ان کو للکارا باقی ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ کہاں کہاں بھاگے آج ایک حتمی فیصلہ کرنے لگا ہوں اس موضوع کا انہوں نے ڈبل واردات کی ہمیں اس مسلم اُل جایا اور خود افضلیتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کر گئے اور اصحابت کلہم عدول پر یہ مفتی چھپن چھپان وار کرتا نظر آ رہا ہے اور بقائدہ صحابہ کے جنتی ہونے کی نفی کر رہا ہے اس قدر واردات ہم انشاءاللہ سب کا تعاقب کریں گے آج میں اس مسئلہ کا عقیدہ معصومیت کا حتمی طور پر فیصلہ کرنے لگا ہوں کہ یہ مفتی چھپن چھپان بڑی تحریریں لکھتا تھا کہ میری تحریر کا کوئی جواب نہ دے سکا ہمارے فاضل محترم مولانا جویز سیالیو صاحب نے اس کے دو سو صفحے کی کتاب کا جواب چار سو صفحات میں دیا ہے اور اس کو لگ پتا جائے گا جب وہ کتاب پڑے گا اس کے ساری خیانتوں کا پردہ چاک کر دیا آج یہ جو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی ہستی ہوں اور میرا جواب کوئی نہیں ہے ہم نے تو کبھی اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس بیچارے کا کوئی جواب دیا جا سکے اس بیچارے کے لیے تو ہم سے پڑے ہوئے مولانا شاہد عمران جلالی صاحب بھی کافی تھے لیکن اس کا بڑا شوق تھا اور بڑی بڑکیں تھیں کہ میں نے امام جلالی کے سامنے بیٹھنا ہے ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تیری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں چند سوالوں کا جواب دے دو کلپ کی صورت میں سوال چھوڑے ہیں آج تک یہ بیچارہ اس کا جواب نہیں دے سکا اور بچوں کی طرح زد کر رہا ہے کہ مجھے بس سامنے بٹھا دو کسی طرح میرا شہرہ ہو جائے شہرہ تو ویسے ہی بڑا ہو گیا چھپن چھپان بہت بڑا لکب ہے اور چونکہ شہرت چاہیے تو ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا آر بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا نام تو بڑا ہو گیا لیکن پھر بھی اس کی بڑی زد ہے تو پھر میرا مشورہ ہے کہ ایک دیو کامت تصویر لے لیں کہ ملا قائد محترم کی اس کو سامنے رکھ کر سامنے بیٹھ جائیں شوک پورا ہو جائے گا لیکن اگر تم نے علمی میدان میں کوئی بات کرنی ہے تو اپنی صلاحیتوں کو ایک دفعہ ثابت کرو آج میرے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا سوال نامہ ہے تم نے بڑی تحریریں لکھی ہیں میں نے یہ چند صفوں کی تحریر لکھی ہے اس کا جواب دینا اب تم پر رازم ہے دس سوال چھوڑے ہیں میں نے اور اسی لیے چھوڑے ہیں کہ تم میدان منادرہ میں ساری اتنی حصیت نہیں ہے کہ امام جلالی کے شگردوں کا سامنا کر سکو اتنا خوف تم پر تاری ہو جاتا ہے موبائل تم بند کر کے بھاگ جاتے ہو اور سارے وعدے سارے دعوے تمہارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں حضور تائیدار گولڑا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے سامنے ایک دفعہ جب بد مذہبوں کی تحریر پہنچی تحریری منادرہ کی صورت میں آپ نے وہ تحریر پڑھی ان کے سارے سوالوں کا جواب دیا اور ان جواب دینے کے بعد پھر آپ نے ان پر سوالات چھوڑے ہم نے بھی تمہارے سارے سوالوں کا جواب دیا ہے اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی تم پر چند سوالات کریں حضور تائیدار گولڑا نے الفتوحات اسامدیہ کے اندر جتنے سوالات چھوڑے تھے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے تائیدار گولڑا نے فرمایا تھا کہ میرے ان سوالوں کا یہ جواب دے دے فاطمہ کا لال اپنے انگلیاں کٹوا دے گا آج تک پوری وہابیت ان سوالوں کا جواب نہ دے سکی آج ہم بھی تائیدار گولڑا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حضور تائیدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کے در کے سگھ ہیں ان کے غلاموں کے غلام ہیں ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہ تحریر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں یہ تم تک پہنچ جائے گی اور تم پر لازم ہے ان سوالوں کا جواب دینا اور میں بھی تاج دار گولڑا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈھالتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ مفتی چھپن چھپان جس وقت بھی تم ان چند سوالوں کا جواب دے دوگے ہم بھی اپنی انگلیاں کٹوا کر رکھ دیں گے تم صبح قیامت تک میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے اب غور سے سمجھ لینا یہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائیں گے تمہاری منطق کبھی پتا چل جائے گا ہم نے جو قضایہ پوچھے ہیں تم ضرور ان کا جواب دینا دعویہ بہت ہے علم منطق میں آپ کو قضایہ اور موجہات ذرا بتا دیجئے میں نے اس میں قضایہ اور موجہات کے ساری صورتیں پوچھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مفتیانِ گولڑا کی بارگاہ میں بھی بڑے عدب سے بڑے پیار سے میں عرض کرتا ہوں کہ سوال کی اس سوال نامے کی شک نمبر آٹھ کا وہ ضرور متعلق کریں باقی تو ان پر ہیں کہ عرفان شاہ صاحب نے جو لفظ خطا بولا اس کا کیا حکم ہے جو سجدہ پاک کی درب زم کی نصبت کی اس پر شریف حکم کیا ہے اور اس ساری بحث کو نتیجہ خیز بنانے کیلئے سوالات بیان کر دیئے شک نمبر آٹھ حضور تائیدارِ گولڑا کی عبارت پر ہے اور اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے حضور تائیدارِ گولڑا کی عبارت کا خلاصہ پیش کر دیا تصفیہ کی ایک عبارت بھی پیش کر دی ہے یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ چھے مہینے سے ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں کہ کسی میدان میں یہ سامنے بیٹھیں ہم حضور تائیدارِ گولڑا کی عبارتیں ان کے سامنے پیش کریں لیکن ان ظالموں نے دوڑے لگائیں اور جوٹھی فتح اور مکرو فریب کو ہی اپنا شعار بنایا آج چھے مہینے گزرنے کے بعد ہم تائیدارِ گولڑا کی اگلی عبارت کو جوسی تصفیہ کے صفحہ نمبر چوبیس پر موجود ہے پیش کر رہے ہیں مفتیانِ گولڑا اس عبارت کا بھی اچھی طرح مطالعہ کریں اور امکان وقوع کو اچھی طرح سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح یہ تکفیری ٹولہ بیان کر رہا ہے کہ اگر وقوع مانیں گے تو گستاخی بن جاتی ہے ایسے حالات پیدا نہ کریں وارثانِ گولڑا کی بارگاہ میں بھی بڑے عدب سے التماس ہے کہ ایسے حالات نہ بنائیں کہ کل کو یہ تکفیری ٹولہ حضور تائیدارِ گولڑا کی عبارتوں پر کفر کے فتحے صادر کرے اور تائیدارِ گولڑا کی عبارات کی کوئی توجہی نہ ہو سکے جس نظریہ کو یہ تکفیری ٹولہ پختہ کر رہا ہے کہ امکان کے بعد اگر وقوع مان لیا جائے تو گستاخی بیعت بھی اور توہین ہے اس منیاد پر تائیدارِ گولڑا کی شخصیت بہت متاثر ہو جائے گی ہم حضور تائیدارِ گولڑا کے در کے ادنا سے غلام ہیں ہمیں اپنے مشاید کی بڑی فکر ہے جو وارثان ہیں ان کو بھی اتنی فکر ہونی چاہیے ابھی بھی صرف میں نے ایک عبارت پیش کی ہے ابھی حیات المسیح کی عبارات بھی باقی ہیں ابھی ملفوظاتِ محریہ کی عبارات بھی باقی ہیں ان کا جواب دے گا پھر انشاءاللہ اگلی عبارات بھی پیش کر دی جائیں گی ہر صورت میں ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا یہ سوشل میڈیا پر انشاءاللہ وائرل ہوگا اور دنیا بار کے سنی مسلمانوں اور امام جلالی کے محبین کے نام بھی میرا پیغام ہے کہ جو بھی اب تکفیری ٹولہ بات کرے کہ یہ ہے وہ ہے یہ سوال نام اپنے پاس رکھیں اور ان کے سامنے یہ سوال نام چھوڑیں اگر کوئی شک ہے تو اس کا جواب دو اس کا جواب دو گے تو پھر ہمارا جواب آ جائے گا چھے مہینے سے ہم نے ان کی ساری باتوں کا جواب دیا اب ہمارا بھی حق بانتا ہے کہ ہم بھی ان سے جواب لیں ان کو جواب دینا ہوگا اور اسی طرح تکفیری ٹولہ کے علاوہ بھی جتنے مفتی ہیں کوئی پنڈی کے ہیں کوئی یوکے سے ہیں کوئی کراچی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ان سب کو بھی پہلے دعوت ہے کہ اس کے جواب دیں اگلی بات پھر ہوگی ہم آج اس کو حتمی شکل دیتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ جس دن ان کے جواب دیں گے اگلی بات اس کے بعد انشاءاللہ ہوگی